کہ انسان صرف ٹیلی فون کے اوپر ہی اپنے پسنددہ شخص سے کہ صرف آواز ہی سننے صرف آواز ہی سننے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی آدھی پریشانیہ ختم ہو جائیں یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ فاکر انسان کو کیسے ایک ایسے ایک خمیر کے ساتھ دنگا ہے کہ صرف اپنے پسنددہ لوگوں کی آواز سن کے ہی اس کی پریشانی دیں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں بچپن میں میری بہن بیمار ہوئی اور اس کو بہت شدید ڈائریہ ہو گیا تو ہسپٹر لے کے گئے تو جو ڈاکٹر صاحبہ تھی انہوں نے جب اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ بات چید گئی تو وہ اتنے پیار سے اسے ملی کہ وہ سنگ کہ میں بلکہ چھیک ہو گئی ہوں ڈاکٹر صاحبہ میرے مہران کے گھر میں اس کا اتنا پورا حال تھا لیکن یہاں آتے کے ساتھ بعد میں گھر آکے موقع تھی ڈاکٹر اتنے پیار سے مجھ سے بات کر رہی تھی اتنے پیار سے بات کر رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا میں چھیک ہو گئی پھر ماں جتنی پیاری تھی ہاں جتنی پیاری تھی ہاں جتنی پیاری تھی ہاں جی ہاں جی بلکہ ٹھیک ہے وہ بھی میں اپنے بڑی تھی ریسرچ کہ اگر آپ جتنے مرضی پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت میں ہمیں ایسی خوبصورت نعمت سے نوازا ہے کہ آپ اپنی ماں سے جو بھی بات ڈسکس کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی پوزیٹیو راستہ ضرور بھی کلا تو یہ میں اپنی بات کو اس سیشن کے آغاز میں ہی ہوں یہ رشتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے ساتھ ہمیں ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ایک پوزیٹیو رشتہ بھی ایسے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطع رحمی سے منا چاہتے ہیں یہ رشتیں جو ہمیں طاقت دیتے ہیں یہ رشتیں ہمیں کمزور ہونے سے بچاتے ہیں ہمیں پریشانیوں سے روز کرتے ہیں اگر یہ رشتیں نہ ہو ذلہی میں تو یقیناً ہر کوئی جو ہے یہ دنیا جتنی خوشگوار ہے کبھی بھی اتنی خوشگوار نہیں اور جنت کا راستہ اللہ پاک میں وہ میں حدیث پڑھتی کہ ایک شخص ہوگا وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا کہ رحم جو ہے وہ عرش سے لٹک جائے گا اور کہے گا یا الہی انہیں اس شخص کو جنت میں نہیں جانے تھی اس نے قطع رحمی کی تھی اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیا دیکھیں پریشانیاں اللہ پاک نے ہمیں کتنے خوبصورت چیزوں کو اس سے نوازہ ہے ہم پریشانیوں کو بجائے اس کے کہ ختم کریں ہم ان کو اپنے سے قریب کرتے جائے گا یہ جو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو پنسور میں نے آج تو بہت بولیا لگتا ہے آج تو بہت ساری بہت ساری کی نفسیات کے مطابق ان کو ان کا ڈیل کریں کیونکہ اگر ڈاکٹر اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے جب اس کو احساس دلاتا ہے وہ مسئلے کو کم کر کے مطلب بجائے یہ کہ بڑا چڑھا کے پیش کریں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اس کو کم کر کے مطلب خوبصورتی سے اس کو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں جب ڈاکٹر کا رویہ مریضوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو وہ آپ کی بات بلکل درست آپ کی بہن کی آپ نے جو مسائل دی تو وہ مرض کم ہو جاتا ہے اور مریض جلدی سے احتیاب ہوتا ہے یہ بھی ایک ریسرچ ہے اس حوالے سے بھی تو دوسری بات آپ نے آپ نے کی رشتوں کی تو ظاہری بات ہے اللہ تعالی نے بہت سارے رشتے بنائے ہیں اور بڑی ڈائیویسٹری دی ہیں رشتوں کے ساتھ تو رشتے ہمارے بڑے تعلق بڑے اہم ہیں اس تمام کے تمام اور ہمارے مسائل کے حل کرنے میں بھی بڑے ان کا بڑا اہم کردار ہے تو اسی طرح ایک اور بات یہ کہ خود کو پوزیٹیو رکھیں مسائل یا وریز جو ہیں ان کو حل کرنے کا ایک حل یہ بھی کہ آپ پوزیٹیو رکھیں اپنی نیگٹیوٹی سے دور رہیں تو پوزیٹیو اپنے آپ کو رکھا جائے تو اس سے بھی کافی حد تک مسائل کو حل کرنے میں ان پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے تو اسی طرح کچھ اور ٹپس ہیں میں نے کچھ ابھی چونکہ ٹاپک کے حوالے سے میں کچھ تھوڑا سا دیکھ رہا تھا گوگل کر کے تو اس میں یہ تھا کہ اپنی ٹائم جو ہے اپنا سونے کا ٹائم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اگر آپ ٹھوڑا سا چینج کر لیں اس سے بھی بڑے آپ کے مسائل آل ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آ گیا اور آپ جناب وہ ساری رات سوچتے ہی رہے سوچتے ہی رہے کہ یہ اب کیسے حل ہوگا تو وہ مسئلہ کم ہونے کی بجائے وہ آپ کی جیسے آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ اسے دودھ پلاتے رہے پالتے رہے تو وہ ظاہری بات ہے اسنا بن جائے گا وہ چھوٹا سا جو مسئلہ تھا اور وہ پھر انسان پر نگل جاتا ہے تو اس کی بجائے ہم اس کو یہ کوشش کریں کہ اپنی اس بیڈ ٹائم کو یا سونے کی جو ہے حیبٹ کو اس کو چینج کریں جلدی ہونے کی کوشش کریں تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں اپنے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اسی طرح آہ پوزیٹیوٹی کی ملک کیے کہ ہم پوزیٹیو رہیں نیگٹیوٹی کی بجائے کیونکہ مسائل آہ انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں انسان اگر ایک ہی طرح کی سیچیشن میں رہے تو وہ پھر خود بھی بور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے کہ ہر وقت ایک طرح کا ہی آہ اس پہ کیفیت تاری رہے تو یہ ڈیویسٹی انسان کے موڈ میں انسان کے دن میں بھی رہتی ہے کہ اروج جو زوال کی جو بات ہے کہ اروج اور زوال دونوں ساتھ ساتھ ہیں انسان پہ کبھی اروج آتا تو کبھی زوال آتا ہے تو اسی طرح پریشانیاں بھی آتی ہیں اور آہ یہ آتی اسی لیے ہیں کہ ان کو حال کیا جائے اس کے مطلب اگر پریشانی نہیں ہوگی تو اس کو حال کیسے کیا جائے گا تو اس طرح سے یہ ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اجازہ اگر آپ ہمارے سامنے آئیں ہمیں جوائن کریں پریز اس باتشیت کو لکھے آگے چلتے ہیں اجاز شرف آپ جاری رکھیں اجازہ کے آنے تک جاری رکھیں جی منصور آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے میں اپنے پچھلے کچھ ہمارے دوست تھے جنہوں نے پچھلی ہماری باتشیت کے کو لکھا تھا کہ بعض اوقات انسان کو پریشانیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پریشان ہے اس کے اوپر ایک ایسی کیا کیا تاری ہو جاتا تب کیا کریں تو تب بھی اجاز نے بڑی اچھی بات کہیں سب سے پہلے جب تک ڈائیگنوز نہیں ہوگی چیز اس وقت تک کیسے پڑھا چلے ہلو جی منصور منصور ساتھ منصور خدا ساتھ ماں اللہ تعالی مجھے یہ سب کچھ کرنا پاڑا رہا تو اینویہ میں ایک چیز کو پہلی بات کریں اجاز ایک بات نے کہنا چاہتے ہیں منصور کی کچھ اور یہ کتنی پوزیٹیوٹی ہے کہ وہ ایک ایسی کیفیت سے نکل کے ہمارے ساتھ جوائننگ میں ہیں یہ لطباری اکتالا کہ آسانیہ قائم کرے یہ بڑی بات شرفاں بہت اچھی جی لیے آپ نے تو ایسا ہی کہنا ہے ہاں تو بہت داری بات ہمیں کہنا ہے ساتھی ہے تو پھر میں نے یہ کہنا ہے یہ میں نے آپ کو وہی آگے بھیجنے کو کسی کو میرے خیال میں اس کو چلا جانا چاہیے آٹومیٹیکلی اب پتہ نہیں کیونکہ یہ سارا کام جو ہے ہاں پہلے منصور کرتا تھا تو اب این ٹائم پہ مجھے آئی بات ہے ہم پریشان نہیں ہیں ہم پریشان نہیں ہیں ہم پریشان ہیں ہم کسی کو پریشان کریں جی کانٹینیو کریں جز تاکہ ہم اپنی بات کو وائنٹ اپ کریں لوگ پہلے ہی بزار کریں اور چلیں میں اس سے پہلے آپ کو ایک کوئی کوئی کسی بات بتاتا ہوں کہ ابھی جو ہم نے باتیں کی تھی پچھلی دفعہ اس سے کیا فائدہ ہوا لوگوں کو مجھے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ آکے انہوں نے مجھے آکے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں یہ یہ فائد ہوئے ہیں آپ کے پروگرام کے اور آپ لوگ اپنا یہ پروگرام کرتے رہیں تو میں ذرا ایک لنک شیئر کر لوں یہ ان لوگوں کی محبت ہے کہ انہیں ویلتھ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ویلتھ میں کیا کیا انکلود ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ اس میں جو ہے وہ ہیپینس بھی ہماری ویلتھ میں آتی ہے that's much important thing wealth جو ہے وہ بہت important part ہے ہماری life کا اس کے لیے میں آپ کو چند ایک چیزیں ہیپینس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ بتائیں کہ بندہ ہیپی کیسے رہ سکتا ہے تو پھر میں بتاتا ہوں آپ تھوڑا سا بتا دے تھوڑا سا منصور بتا دے جی ہم اجاز اجاز ہم اس سے پہلے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے کہ وریز کو کس طرح کام کیا جائے اس میں کچھ یہ ڈسکس کیا کہ بات چیت کے ذریعے بات چیت کی جائے تاکہ مسئلہ سامنے آئے جی ہل کی طرف لے کر جائے جاس کے یہ کہ پرسکون جائے 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 کہ ان وریز کی وجہ بڑھا چڑھا دیا جائے ان کو کم کرنے کے لیے پرسکون رہ کر ان کے حل کے لیے سوچا جائے اور دوسرا یہ کہ خود کو پوزیٹیو رکھیں اور اس کے علاوہ ایک ہم نے بات یہ کی ہے کہ اپنی سلیپنگ ہیبرٹ ہے اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت تو یہ اسی طرح کی کچھ باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور ہم چار اگرسکوپ آگے لے کے آپ چلیں اچھا اس کے ساتھ میں ایک چیز اپنی صحت کا بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ہم پریشانیوں کو تو ظاہری بات ہے جب پریشانیوں کو بڑھائیں گے تو صحت خراب ہوگی اور جب صحت خراب ہوگی تو ہم دولت سے تو محروم ہو رہے نا سادھا سی بات جی جی کیونکہ ویلت میں صرف دولت نہیں آتی اس میں بہت کچھ ہاتا ہے ویلت میں تو وہ پوائنٹس جو تھے وہ بتانے تھے کسی نے لیکن کیونکہ ہمارا جو یہ لنک اتنا اچھا نہیں جا رہا اس کا جو ہم اس کو کر رہے ہیں اس کے ساتھ رونگ یہ ہے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی یہ آپ نے اینیوے یہ تو پھر بعد میں کروں گا نا آپ سے باتیں چلیں اس کو کانٹینیو کریں ہاں جی کانٹینیو کریں ہاں اس کو کانٹینیو کرتے ہیں تھوڑا ٹھائر دیں ذرا تو ابھی آپ نے وہ بات کی تھی کہ آپس میں ڈسکشن کریں ڈسکشن سے جو ہے وہ پرابلم سال ہوتے ہیں ایسے ہی نا تو اس سے جی ہوتا ہے کہ ٹربل زیادہ نہیں بڑھتی اگر جب آپ بات کر لیتے ہیں نا کسی سے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سلوشن نکل آتے ہیں بات اگر تحمل سے کی جائے سمجھداری سے کی جائے کوئی اس میں لڑائی والی باتیں نہ ہوں ایک دوسرے کے ویو پوائنٹ جو ہے نا پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے بس یہی دیکھنا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں سارے اللہ کے فضل سے کوئی بات نہیں ہے جو مسائل ایسے کوئی نہیں ہے جو ڈسکشن سے حل نہ ہوتے ہوں ٹھیک ہے جناب آپ نے جو لنک شیئر کیا ہے وہ اپنے اسی کا شیئر کرنی ہے آپ نے اس کو کسی گروپ میں نہیں ساتھ لنک کیا تھا یا اپنی وال پہ لنک میں کیا ہوا تھا کس کے ساتھ لنک کیا تھا آپ نے فیس بک کے ساتھ کیا تھا کیا ہوا تھا لیکن کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا اس کی کیا وجہ ہے آہ منصر کا آپ نے دیکھا یہاں مجھے بہت سے نیٹ جی میں نے دیکھا ہے کہیں پہ بھی نہیں آ رہا ہے وہ یہ سٹیم یارڈ کا یہ ایک کنیکشن جو آہا ہے جو آہا ہے وہ لائیو براس بڈکاست ہے وہ میں ڈیلیٹ کرنے لگی ہوں ہاں وہ کر دیں آپ ڈیلیٹ وہاں سے نہیں لائیو براس بڈکاست لنک لنک پتہ نہیں ہے آپ نے اپنے صرف نہیں ہے نہیں 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 یہ اس کو فیس بک کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا پتہ نہیں کیا چکے رہا ہے کیوں کیونکہ میں نے اس لیے خود نہیں کرتا تھا میرا لیپ ٹاپ میں دھوڑا اتنا میں وہ نہیں ہم ایسے ہی کرتے ہیں اسے ریکارڈنگ بنا کے چلے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ابھی مسور آپ نے کیا ریسرچ کی بات کر رہے تھے کچھ آپ کیا آپ نے کیا ریسرچ کی تھی نہیں ریسرچ نہیں میں کچھ ٹاپک تھے جو میں نے تھوڑا سا دوبارہ سے آپ کو ریپیٹ کیے تھے کہ ہم نے جو اب بات کیے میں نے اور شرفانے وہ اس حوادثی جو کچھ پوائنٹ بتائیں ہم چاہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کا ماشاءاللہ اس حوالے سے کافی نالج اور ایکسپیرینس ہے تو آپ تفصیلاً لوگوں کو گائیڈ کریں کہ وہ کیسے اپنے مسائل کو اور وریس کو ختم کر سکتے ہیں یا ویلت میں تو بیل کر سکتے ہیں وریس کے بارے بھی وہ لاس ٹائم جو فارمولا دیا تھا اس کے اوپر میرے خیال میں لوگوں نے کافی وہ فائدہ مانت رہا ہے کہ جو میں نے بتایا تھا ایکسپیٹ فارمولا اب میں ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ہیپینیس کے حوالے سے کہ ہیپینیس کیمیکلز جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر سے کیسے آپ ان کو امین رنگ آٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا کریں کہ آپ کے اندر سے ہیپینیس کیمیکلز جو ہیں وہ باہر ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ایک جو کیمیکلز ہوتا ہے ڈوپامائن اس کے لیے یہ ایک ریوارڈنگ کیمیکلز ہوتا ہے it's very important be careful and listen carefully please یہ rewarding chemical ہوتا ہے اس کو آپ جب بھی کوئی task complete کرتے ہیں اپنی زندگی میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ نے اپنے آپ کو دیا ہوا اور اس کو آپ complete کرتے ہیں تو وہ chemical اندر سے نکلتا ہے جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ آپ کو reward کرتا ہے یہ ہمارا inner system بنا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہوا ہے کہ جب آپ کو کوئی task دیا ہو یا آپ نے کوئی کام اپنے زندگی میں لگایا ہو جب آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اندر سے ایک dopamine جو ہے وہ chemical release ہوتا ہے جو آپ کو خوش کرتا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ نے cycle چلانی سیکھنی تھی بچپن میں تو آپ نے جب cycle چلانی سیکھنی تو کتنی خوشی ہوئی آپ کو وہ task تھا آپ کا یا شرفہ جیسے آپ نے کوئی چیز بنانی ہے کسی نے بھی کچھ پکانا ہے یا کوئی کام ہے یا ایک چھوٹا سا jump ہی لگانا ہے نا کسی جگہ سے جب آپ وہ task کر لیتے ہیں نا تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی انسان کو خوشی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں completing task آپ کے پاس جو بھی task ہے آپ نے جب وہ کر لیا یا exam میں آپ کا اپنے پاس کر لیا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کوئی بھی ہو تو وہ chemical release ہوتا ہے ہمارے اندر سے اس کو rewarding chemical کہتے ہیں یہ dopamine rewarding chemical ٹھیک ہے ایک تو آپ جب task complete کرتے ہیں تو وہ chemical release ہوتا ہے دوسرا یہ کہ doing self care activities جب آپ اپنی personal care کرتے ہیں اپنی ذات کی care کرتے ہیں اپنا خیار رکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں اب میں اس کی detail میں بہت جاؤں گا تو بہت لمبا جائے گا self care اپنی ذات کا خیار رکھنا اپنی صفائی رکھنا ظاہری باطنی اپنے کھانے پینے کا اپنی صحت کا اپنی self care جب آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی وہ chemical release ہوتا ہے جو آپ کو reward کرتا ہے آپ کو اس سے خوشی ملتی انسان کو پھر ہے eating food جب آپ food کھاتے ہیں تو وہ chemical release ہوتا ہے اور انسان کو خوشی ہوتی ہے کس کو خوشی نہیں ہوتی کھانا کہا اچھا اس کے علاوہ ہے celebrating little wins چھوٹی چھوٹی جو آپ جیت ہوتی ہیں انسان کو زندگی میں جو win کرتے ہیں آپ کچھ بھی تو اس سے بھی وہ chemical release ہوتا ہے جو آپ کو reward کرتا ہے ٹھیک ہے جس سے انسان کو پھر خوشی ملتی ہے next ہوتا ہے oxytocin oxytocin کے بارے میں یہ ہے کہ یہ love hormones ہوتے ہیں جب آپ جانوروں کے ساتھ birds کے ساتھ کوئی بھی pet آپ کا ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ ایک love hormones اندر سے release ہوتا ہے جس سے خوشی ہوتی ہے فرض کیا کسی کا تو ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ آگے آنے دے نا مجھے ابھی تو یہ میں list بتا رہا ہوں کہ یہ chemical کہاں سے release ہوتا ہے یہ love hormones کیسے release ہوتا ہے جب آپ کے کوئی pet ہے کوئی جانور آپ نے رکھا ہوا ہے یا پرندہ رکھا ہوا ہے اس سے جب آپ کھیلتے ہیں تو وہ chemical اندر سے پھر آپ کا release ہوتا ہے جو انسان کو خوش کرتا ہے next آ جاتا ہے playing with children babies کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلنا آپ کی بات آگئی چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلیں تو خوشی ہوتی ہے چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں میں اس کے ساتھ جوڑوں گی آپ کی بات بات یہ میں پورے کر رہوں یا آپ کے بات بات میں نے کہا میں اس کے ساتھ بات کو جوڑوں گی کیونکہ یہ four chemicals ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک میں نے بتا دیا ابھی second one پہ ہوں اچھا بچوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے پارک میں جاتا ہوں میں ان کو ہیلو آئے کرتا ہوں وہ مجھے ہیلو آئے کرتا حالانکہ وہ پرام میں ہوتے ہیں امین آمین اچھا next next اگلی بات holding hand ٹھیک ہے نا کسی کا ہاتھ پکڑنا بعض دفعہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اپنے جنتے بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں نہیں یہ تو آپ جماعتیوں والے بات نہ کریں میں آپ کو کہنے لگا تھا کا ہاتھ پکڑا ہے یا اپنی وائف کا ہاتھ پکڑا ہے ٹھیک ہے نا یا لب جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں آپ کیونکہ ہم آپ پاکستان میں اس کو سنیں گے جب اپنا holding hand hugging your family اپنی family کو گلے لگانا family کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو گلے ملنا بین بائی یہ باقی رشتہ دار جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ان کو جو ہے آپ جب گلے ملتے ہیں نا تو اس سے بھی یہ love hormones ریلیز ہوتے ہیں جسے کہ خوشی ملتی ہے پھر ہے give compliment جب آپ compliment دیتے ہیں نا کسی کو compliment تعریف کرتے ہیں جب کسی کی یا کوئی آپ کی تعریف جب کرتا ہے تو اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی کو compliment دیتے ہیں وہ بندہ بھی خوش ہوتا ہے اس سے آپ کیوں بھی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی یہ وجہ سے کوئی بندہ خوش ہوتا ہے تو آپ کے اندر سے وہ hormones نکلتے ہیں love hormones ٹھیک ہو گیا پاکستان میں بہت کم ہے وہ در لوگ پتہ نہیں ہر چیز کا اولٹ مطلب آئی تھنگ کے لے لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں نیا نیا آیا ایدھر یوکے میں تو میں ادھر نورت کی طرف گیا لیڈز کے پاس ہے ویک فیلڈ تو ابھی مجھے کچھ ہی دن ہوئے تھے تو میں ایک شاپ پہ گیا تو شاپنگ میں نے کچھ کی اس کو پیسے دیئے گوری کو لڑکی تھی تو وہ مجھے بات بات پہ نا love love وہ ادھر کہنا مجھے gamey love there gamey love there تو میں بڑا حیران تو وہ واپس ہوتے ہوئے نا تو میں نے اس کو کہا keep the change اس سے میں نے change نہیں لیا جتنے بقاعد باقی پیسے ہوتے نا وہ میں نے نہیں لیا تو وہ میرے ساتھ چھو ادھر کا ایک بار لڑکا تھا وہ پاکستانی اس کا فادر ماوس کی فریقن تھی تو وہ کہتا why you left the change میں نے کہا تم نے سنا نہیں وہ کتنی بار اس بیچاری نے مجھے love love کہا ہے ابھی میں آیا ہوں اس country میں اتنا پیار یار اتنا پیار you know مطلب اور فون پہ بات کریں نا تو وہ sweet heart ہر کسی کو مطلب یہ فون پہ بھی بازار میں بھی مطلب کوئی بھی کسی کو کہہ دیتا ہے sweet heart hello یا اس طرح مطلب یہ it doesn't matter دیکھتے ہیں تو وہ تاریف کر دیتے ہیں you look good you look nice تو وہ people mind نہیں کرتے تو اچھا اگری بات جو ہے وہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں نہیں میں میں اس کو جوڑوں گی جیسے آپ نے کہا نا چھوٹے بچوں کے ساتھ انسان جب وقت بتاتا ہے وقت بزارتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی کی کی میں اس کے ساتھ اپنا وقت میں نہیں کی اس سنیر پوائنٹ کی بات ہماری سکول سے چلی گئے میرا بچے چلے گیا ہوئے اپنے اگزام تک میرے پاس میرے پاس دیکٹر ساپ کنال ساپ بچے بچے دنوں میرے سو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرنا خیر پانچ دن کے بعد جب میں سکول گئے بچوں کے پیارے پیارے چہرے ان کی دوڑلی دوڑلی باتیں میں سوچتی تھی بیرا جو بچوں میں ساپ ساپ بچوں میں بچوں کے ساتھ ساپ بچوں کے ساتھ ساپ بچوں ساپ بتا نہیں سکتا ماشا اللہ ماشا اللہ مطلب انہوں نے مجھے اس قدر پوزیٹیو کیا کہ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ میں کتنی جلدی مطلب مجھے لگتا تھا کہ مطلب مطلب مجھے لگتا تھا ہوں جو مجھے لگتا ہوں کہ میں در مجھے لگتا تھا یہ مجھے لگتا تھے لگتا تھا جو اگر ہم بات کریں نا ہر چیز کو ہم ہما پھر آکے اس دین کی طرف لے آتے ہیں جہاں سے بھی ہم جتنی مرد کو ریسرچ کر لے ہمارے پاس پہلے سے وہ چیزیں موجود ہیں اللہ پاک بھی اتنا پیور بنایا ہے اس دین کو کہ ہر چیز جو نیس کے اندر میں جائے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اچھا جی زبردست بات کیا آپ نے زبردست بات میں ابھی کانٹینیو رکھوں یا منصور صاحب کچھ کہنا دو رہتے ہیں دو آرمونز رہتے ہیں جو بتانے ہیں یا منصور نے کچھ حرک کرنا ہے اعجاز آپ کر لیں کمپلیٹ کر لیں کمپلیٹ کرتے ہیں ہم تاکہ ہم اپنا آدم کریں ہمارے ٹائم میں چلے جی نیکسٹ ون ہے سیرو ٹھوننن دا موڈ سٹیبلائزر جو موڈ کو سٹیبلائز کرتا ہے اس میں آپ کی میڈیٹیشن آ جاتی ہے رننگ آ جاتی ہے سن ایکسپوز آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی آپ یہ کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں یا سن کے اندر بیٹھتے ہیں کیونکہ ادھر تو تھانڈ ہوتی ہے سن ہمارے لیے بہت نعمت ہوتی ہے آپ کے ہاں تو بہت گرمی لگتی ہوگی لیکن سن میں بیٹھنا پھر بھی تھانڈ میں اچھا لگتا ہے تو یہ جو ہیں یہ موڈ سٹیبلائزر اس سے ہارمونز نکلتے ہیں جو آپ کو موڈ کو سٹیبلائز کرتے ہیں پھر سویمنگ ہے سائٹلنگ ہے وہ بھی آپ کے موڈ کو سٹیبلائز کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے انڈورفن پین کلر پین کلر میں آیا کہ جب لوگ ملتے ہیں تو آپس میں ہنسی مزاہ کرتے ہیں یار دوست تو وہ لافٹر جب کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے ایک انڈورفن یا پین کلر کا وہ نکلتا ہے انسان کے اندر سے کیمیکل اس سے وہ انسان کو خوشی ملتی ہے جب پین نہیں رہتا ہے تو پھر خوشی رہ دی ہے اس کے بعد ہے اسینشیل آئلز یہ جو ضروری آئلز ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس میں آپ کھانے والے بھی لے لیں یا مساج کرنے والے بھی لے لیں کچھ بھی لے لیں وچے کامیڈی جب آپ کامیڈی دیکھتے ہیں پروگرام تو اس سے بھی وہ ٹیمیکل جو ہے وہ نکلتا ہے کیونکہ جب ہم ہستے ہیں نا کامیڈی پروگرام سے مراجع سے آپ مسٹر بین کو لے لیں یا وہ دوسرے جتنے بھی ہنسی مزاق والے ہوں وہ آپ ڈرامے دیکھیں تو اس سے انسان کو خوشی ملتی ہے ٹھیک ہے ڈارک چاکلیٹ ڈارک چاکلیٹ جب آپ کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو وہ ہارمون سے نکلتا ہے جو پین کلر کا وہ کام دیتا ہے ٹھیک ہے ایکسرسائزنگ 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 ایکسرسائز کریں تھوڑی بہت کریں دس پندرہ منٹ کریں بیس منٹ کریں صبح اٹھ کے چاہے کریں کریں ضرور ٹھیک ہے جی منصور روٹیو جی جاز آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی اچھا اس میں نا میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آئیڈ کرنا جاؤں گا کہ خوشی نا وہ سارے طریقوں سے ہم حاصل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے وہ چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو بڑے پیمانے پہ ہو میں آپ کا اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں گا ہم نے دو ہزار چھ ایک چھوٹی سی ارگنائزیشن بنائی ہو جانا فاؤنڈیشن کے نام سے اپنے علاقے میں اور اس کے تحت ہم نے مختلف چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کیے تو یقین کریں تب سے لے کر آج تک ہم اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی بلکہ بڑے بڑے لیول پہ ہم اس کو لے گئے ہیں تو میں نے جب بھی کبھی ہم نے کوئی ایکٹیوٹی کی لوگوں کی مدد کی تو اس سے یقین کریں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا جتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا اہم طریقے کار ہے خوشی حاصل کرنے کا جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ لوگوں کی ہیلپ کرنا جو ہے نا یہ ویسے تو خوشی کے لیے بہت سارے طریقے ہیں وہ کچھ میں نے پچھلے انٹریویوز میں بتایا ہوا ہے اس لیے میں ان کو آپ ریپیٹ نہیں کر رہا آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ جو ہے کہ لوگوں کی آپ ہیلپ کرتے ہیں آپ نے وہ اوجالہ فانڈیشن بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے پتا آپ بہت عرصے سے اس کے ساتھ ہیں واقعی جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں جنورنلی تو وہ آپ کو انر ہیپینس ملتی ہے جو کوئی ریل ہیپینس ہوتی ہے ایک ہیپینس ہوتی ہے نا جیسے میں نے بھی لاسٹ ٹیم بھی بتایا تھا ایک انٹریویو میں ڈراغ سے شراب پینے سے یا باہر ایسے اوٹی سے دیرکتے کرنے سے لوگوں کو سمجھ چاند کو خوشی ملتی ہے جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں باقی یہ چیزیں جی ہیں اور کافی کچھ ہاں جی بولیں بولیں سوری میں اصل میں ایک کرنا چاہ رہا تھا ابھی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں بڑے اچھی پوائنٹ بتائیں ہیں لیکن اس میں آپ تفریق کر رہے تھے ایک ویسٹ اور ایسٹ کے جو کلچر کی ہے مطلب آپ نے بتایا کہ وہاں کا کلچر کچھ اور طرح کا ہے جس میں ان چیزوں کو جیسے کہ سریٹ آرٹ کہنا یا اور اس طرح کی باتیں ان کو مایوب نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو مطلب ہیپینس کے لیے تو ایک ہا فارمولا آپ دے رہے ہیں یعنی کمپلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے جی جی میں بات اسی اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں تو یہ اس تفریق کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں انہی اسی فارمولے کو جو ہم اپنے مشرق میں یا پاکستان میں ہم کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ آپ کام کر رہے ہیں اجالہ فانڈیشن آپ چلا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایڈیوکیشن کے بہت بڑے آفیسر بھی ہیں گجرہ والا پورا آپ کے حوالے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب آپ یہ مطلب لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اگر شاباش دیں گے آپ کو کمپلیمنٹس دیں گے تو یہ چینج آیا کہ ہم آپ کو کمپلیمنٹ کریں اس کو اپریشیٹ کریں ٹھیک ہے اب شرفہ مطرمہ بیچاری نہیں کہہ رہا تو اپنا سارے کام چھوڑ کے آئی ہیں آن لائن اس وقت اپنا ٹائم دے رہی ہے نا ہم اس کو اپریشیٹ کریں یا جو وہ اچھا کام کریں اس کو کمپلیمنٹ کریں کہ یہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم غلط معنی میں نہ لیں ہم فرض کیا میں کہوں کہ آپ کا منصور آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ماشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یا یہ نہیں کہیں گے شرفہ آپ کے بال اچھے ہیں یا یہ آپ نے منصور نے ڈریس بڑا اچھا پہنا ہوا ہے ہم ہمیشہ وہ دیکھتے ہیں موسٹلی پیپل کہ اس میں غلط کیا نکالیں ہم ہم موسٹلی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اچھے چیز دیکھتے ہیں اچھے کپڑے پہنے اب میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں ایک بار اوہ میں موسٹلی ہیٹ پہنتا ہوں سردیوں میں نا تھان لگتی ہے تو میرے پاس ہیٹ نیک افسر ہے تو میں ہیٹ پہنتا ہوں تو میں ایسے جا رہا ہوں روڈ سے تو پلیس کی گاڑی نہ میرے پاس آکر رکھی تو وہ سائیڈ پہ ایک پلیس والا بیٹھتا ہے وہ جاتے ہوئے موسٹلی گاڑی روکی صرف تھوڑی مطلب گاڑی میں جا رہا ہے اس سائیڈ پہ تھوڑا سا کر کے اس کی مطلب وہ اس سائیڈ پہ ڈرائیور دوسرا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے سار آلائک یور ہیٹ تو اس نے مجھے اپریشیٹ کیا ابھی میں کئی باہر جاتا ہوں ایک دوہما پائپ پی رہا تھا کافی پہلے ایک یونیورسٹی کے باہر میں ٹریننگ کروا رہا تھا کنگسٹن یونیورسٹی کے باہر مطلب یونیورسٹی ٹریننگ کروا کے تو میں باہر نا وہ پائپ پی نہیں آیا سیگرٹ نہیں پیتا تھا پائپ میں نے رکھا ہوا تھا تو وہ پائپ پی رہا ہوں تو ایک کپل گورہ بزرگ گزرے ہیں تو وہ بڑی گوری کہتی ہے واؤ اس لولی ہاں انٹ سین ایڈ پر لانگ ٹائم مطلب وہ یہ اپریشیٹ کرنا کسی چیز کو ہمارے ہاں تعریف کرنے کو جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا اگر کسی کی تعریف کروں گا ٹھیک ہے اجاز جبکہ ایسا ہی ہے مطلب ہم نے یہ شروع میں سیشن کے شروع میں شرفہ اور میں نے ڈسکس جو کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ یہ جو وریز ہے نا اس کا ایک بڑا ریزن جو ہے نا وہ ہماری نیگٹیوٹی بھی ہے مطلب ہم ہم ہمیشہ نیگٹیو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم اس نیگٹیوٹی کو پوزیوٹیوٹی میں تبدیل کر لیں تو میں نے بہت سارے ہمارے مصور جو ہیں نا وہ بڑے جلدی اور آسانی سے حال ہو جائے گے اور اس حوالے سے ہمیں نا نظام تعلیم ہے کیونکہ میرا تعلق ہے بھی تعلیم سے تو ہمیں تعلیم میں کہ نظام تعلیم میں اپنے نساب میں تبدیلی کرنا پڑے گی کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سوچنا سکھائیں پوزیٹیو سوچنا سکھائیں تو میرے خیال میں اس شفٹ کرنا پڑے گا ہمیں نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی میں تب ہمارے بہت سارے مسائل مسائل حال ہو جائیں گے بلکل صحیح بات منصور آپ نے کہی کہ کریکلم میں بہت زیادہ چینجز کی ضرورت ہیں وہ پھر کسی موقع پہ بات کریں گے جی بلکل میں صرف سپیسیفکلی اس حوالے سے بات جو ہمارا زیرے بحث موضوع ہے میں اس حوالے سے صرف بات کر رہا ہوں وہ تو واقعی آپ کے بات ٹھیک ہے اس پہ بہت ساری چینجز کی ضرورت ہے اچھا مقصور میں آج نا دو منٹ کے لیے آپ کے سامنے ایک کیران ہے ان کو انٹروڈیوز کرانا چاہ رہا ہوں وہ آج کچھ کہیں گے جی 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 ضرور ضرور یہ آج انہوں نے میلیج کرنا تھا سارا جی جی کران جی جی ویلکم پوڑا شو بھائی آج اچھا آہ تھوڑا سہم آپ لوگ کر کرنے سن رہی تھی تو میرے جو آہ مجھے جو پوائٹ ٹک کی ہیں اور میرے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے خوش ان کی خوشیوں ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کو دیکھ کرنا ہم جادس فیل ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی چیز پینچ کرتی ہے یا یہ چیز اس کے پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یہ کلک ہوتا ہے ایک یہ جرنل بھی ہے اور جنون بھی ہے کہ ہوتا ہی ہوتا ہے تو اگر ہم دوسروں کو دیکھ کر ان کی خوشیوں کو دیکھ کر ایکسائٹمنٹ اپنی شو کریں یا ایکسائٹڈ ہوں تو میرے خیال سے ماری ویڈس تو وہ ہی ختم ہو جائیں گے بالکل صحیح اور سیکر یہ تھا کہ جی جی سر بتائیں یہ کانٹینو رکھیں آپ اچھا اور دوسرا یہ کہ اپنی سٹریس جب بھی ہم ٹینشن میں ہو یا ہمیں کوئی چیز پاد ہمیں بری لگ رہی ہے یا ہمیں ہٹ کر رہی ہے تو ہم اس کو اپنی ایکسائٹمنٹ میں کنوائٹ کر دینا تو آدھی سے زیادہ ہماری ویڈس تو وہیں نہیں ختم ہو جائیں گی شرفہ کا لنک میں رکھا ڈراب ہو گیا تو سوری فور ڈیٹ میں ریکویسٹ کروں گا شرفہ کو دوبارہ آجائیں اس کے علاوہ آپ اپنا انٹرڈکشن میں چاہ رہا تھا کہ کرن اپنا ہمارے ویورز کو اپنا انٹرڈکشن کروا دے تو زیادہ زیادہ بہتر ہو جائے گا جی کرن اپنا انٹرڈکشن کروائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ہمارا کیسے آپ سے رابطہ ہوا کیسے سارا بتا دے بسم اللہ میرا نام کی رانیتی شام ہے اور میں پنجاب انیورسٹی ڈیپارٹمنٹ انسٹیٹوٹ آف ایڈکیشن رسرچ کی سٹورنٹ جائے چکی ہوں 2011-2013 کا میرا براج تھا میری سپیشلائزیشن ایڈیرز ایڈیوکیشن ایڈیرز ایڈیوکیشن میں میں پاکستان منٹس ایڈی کانسل کی میمبر بھی ہوں ایک چھوٹی سی کام کر رہی ہوں اور off and on training sessions پہ دیتی رہتی ہوں Montessori کی تو بس یہ ہے میرا introduction اور میں ابھی teaching field سے associate ہوں as a trainer بھی کام کر رہی ہوں as a teacher بھی کام کر رہی ہوں اور سر سے میری introduction بھی یہ ہمیں ایک اچھا platform ملا ہے کہ facebook پہ اور یہ سے ہمیں اپنے پرانے جو ہمارے old universities کے students ہیں ہم ان سے communication کا ایک اچھا ہمارے platform ملا ہے اور سر سے میری اس طرح بات ہوئی کہ جب ملے پتا چلا کہ یہ کوچنگ ہے ان لائف سٹال 360 میں اور اس طرح یہ کوچ کرتے ہیں تو انہوں نے چھوڑی سی کانسلنگ کے لحاظ سے ہوا کہ last week میرے پادر کی ڈیت ہو گئی تھی in september 2019 تو اس کے بعد ایک ہوتا ہے فیس کہ جب آپ سب سے دھر میں سب سے چھوڑتے ہو اور ایک ایسی situation کو فیس کرو جس کا آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا تو لائف آپ کے کافی آپ کو پیچھے لے جاتی ہے تو میرا social circle یا جو میری feet تھی میں اس سے بہت cut off ہوتی جا رہی تھی ایک depression سا تھا تو پھر سر سے جب میں کانٹیکٹ میں آئی تو تورسی کانسلنگ ہوئی میری اور وہ چیز جو تھی وہ مجھے لائف کی طرف واپس لے کے آئی کہ نہیں this is not the end maybe it's a start سلام علیہ وسلم تو مجھے تو i am very grateful and thankful to sir کہ اتنی کانسلنگ اور کوچنگ کی کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں اور ایک میری یہ بھی سب چیز بلکل نہیں ہے تو thanks to you یہ آپ کا شکریہ یہ آپ کا شکریہ یہ آپ کا شکریہ بھی اور ہم آپ کو ہم آپ کو اپنی اس بیٹھک میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم جو ہمارے آئی آر کے گریجویٹس کا گروپ اس پہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ میری دیکھیں یہ ہمارا جو تعلق ہے یہ continue رہے گا اور ہم مقلب جو آئندہ آنے والے سیشنز میں بھی کٹھے بات چیت کریں گے تو اجاز میرے خیال میں آپ اس موضوع کو کلوز اگر کر دے کچھ اچھے انداز سے جی میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ جو ہے ایک لائٹ آف رے بنے جیسے آج مجھے کرین نے کہا بتایا کہ مجھے جو ہے ایک روشنی کی نا وہ ملی اس میں اندھیرے میں ڈارک میں تھی اس کے بہتر جب خوت ہو گئے تو ویری ڈپی آمین تو اللہ کا شکر ہے کہ کوچنگ سے یہ ویری ہیپی اور الحمدللہ اور یہ کانفیڈنٹ ہے آپ دیکھیں کہ یہ آئی ہے ورنہ بہت سارے لوگ جائیں وہ آتے نہیں یا آن لائن کتنا ڈرتے ہیں تو آن لائن آپ اس کو میریج کریں گی ہم جو یہ ذمہ داری آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تلہ تری سکسٹی لائف سٹائل تری سکسٹی لائف سٹائل کی یہ گروپ کی مارڈرٹ بھی ہیں تو بڑا اچھا بولتی ہیں الحمدللہ لیکن یہ بھی کیونکہ ان کا فرس ٹائم ہے کرن آپ کچھ لاس میں کچھ کہنا چاہیں گی کلوزنگ کے لیے آپ بہتر کر سکتے ہیں پر یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہو اور دوسروں کی چیزوں کو دیکھ خوش ہو تو میرا نہیں کہا کہ کبھی اس کے پاس بھی وہ پریشانی اٹینشن آئے گی اور وہ ہی انسان کی خوشی ہوتی ہے جب وہ دوسروں کو دیکھ خوش ہوتا اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ آپ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوا کریں تو میرے سب سے اتنی اب یہ دیکھیں میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ فی میل جو ہیں وہ موسٹلی کوچنگ کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں میل جو ہیں وہ ہمیشہ ڈپریس رہتے ہیں وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتے ان کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اس لئے ڈانٹ بی شائر ڈانٹ سفر پلیس if you need help come on talk to someone have a coach اللہ آپ کا ہم یوناصر ہو منصور صاحب last word بس آخری ورڈ یہ ہے کہ خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کریں thank you very much جزاکاللہ bye bye اللہ حافظ